بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَوَاسِرُونَ صدق اللہ الرزیم وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 121 چودوان رکوع یام کمل ہوتا ہے اس آیت کی اہمیت یہ اس اعتبار سے ہے کہ امت میں امت مسلمہ جیسے ہم مسلمان ہیں یہ قرآن مجید کی اہمیت اسی میں ہی ہے تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں تو ہم یہ مختصر سا کورس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کورس سے ایک لیسن پڑھیں اور قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کی اپلیکیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے اختتام تک آپ قرآن مجید کا ترجمہ از خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب از خود کوئی چیز سمجھ آئے گی تو تب اس میں فہم آئے گا عمل اسی غرض سے آئے گا یقینی بات ہے تو دیکھئے اب ہم فیل شروع کر رہے ہیں جسے ہم ورب کہتے ہیں ورب عربی گرامر میں تین حصے ہوئے ہیں صرف ایک ورڈ ہوتا ہے ایک ورب ہوتا ہے اور ایک ناؤن ہوتا ہے ناؤن ہم پڑھ چکے ہیں اب فیل میں جو بڑی بنیادی بات ہے وہ ہے مادہ اور وزن مادہ اور وزن اس کی وہ بنیادی حقیقت ہے اور وہ بنیادی حصیت ہے جیسے ہم نے اسم کو پڑھتے وقت ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی حرکت اور اعراب حرکت اور اعراب بھی دو اسطلاحات اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان آپ کے سامنے پڑھائی تھی موازنے کے اعتبار سے یعنی پیرلل کے اعتبار سے مساوی ہونے کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ دکھیں گے اسم کے مساوی جو ہے وہ فیل کی ساری بحث آپ کے سامنے آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں مادہ کیا ہوتا ہے مادہ زخیرہ الفاظ میں اجزائے ترقیبی کو کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں راو مٹیریل وہ مادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ مادہ کی پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اجزائے ترقیبی زخیرہ الفاظ میں اجزائے ترقیبی راو مٹیریل یہ جیسے کوئی چیز کسی چیز سے بن کے آ رہی ہوتی ہے وہ راو مٹیریل ہوتا ہے وہ مادہ کہلاتا ہے وہ حروف اصلی کہلاتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں ایک دو مثالیں اس کی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے کہ مادہ ہوتا کیا ہے دیکھئے اردو کی تعلیم میں اردو کے زخیرہ میں ہم اردو اکثر بولتے ہیں ہم کہتے ہیں علم پھر معلوم معلم پھر ہم کہتے ہیں علامہ یہ اس میں ہم کہتے ہیں تعلیم کچھ حروف میں نے لکھیں آپ کے سامنے ان میں سے اگر ہم مشترک حروف دیکھیں تو ہمیں مل رہا ہوگا عین لام اور میم دیکھئے ہر لفظ میں عین لام میم عین لام میم عین لام میم عین لام میم یہ مشترک حروف ہیں تو پہلی بات ہمیں سمجھائی کہ عین لام میم ایک ایسے حروف ہے جس سے اتنے الفاظ بن کے آئے ہیں تو وہ مٹیل ہوتا ہے مثال کے دور پر ایک ہم عام فہم مثال دیکھتے ہیں سیڑھی میز کرسی دروازہ اور دیسک تختہ سیاہ کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر کوئی پوچھے کہ کس چیز سے بن کے آیا تو ہم کہیں گے لکڑی اور کیل سے گویا لکڑی اور کیل جو ہے وہ اس کا مادہ ہے اس سے یہ چیز بن کے آئی ہیں بالکل آسان بات سمجھ آئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوں تو ان میں سے ہم مشترک چیزیں نکال لیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس چیز سے بن کے کرسی ہے آپ پلاسٹک کی بے شمار چیزیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ دانے سے بن کے آئی ہے اس کی مولڈنگ میں تبدیلی آئی ہے لیکن چیز وہی ہے جس سے وہ بن کے آئی ہے تو پہلی مثال ہمارے سامنے آئی ہے زخیرہ الفاظ میں مشترک حروف دوسری اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ الگ الگ پڑے جاتے ہیں الگ الگ لکھے جاتے ہیں الگ الگ پڑے جاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آئین لام میم تیسری اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے یہ بے معنی ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے آئین لام میم کیا معنی ہوں گے اس کے یہ حروف ہے اور چوتھی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ زخیرہ الفاظ میں اپنی ترتیب کو بحال رکھتے ہیں یہاں ہم نے دیکھا علم معلوم معلم علامہ تعلیم ان میں ہم نے دیکھا آئین لامیم مشترک تھے لیکن جب ہم یہ کہیں عمل عمل عملیات عامال معمول اور بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے تو ان حروف میں دیکھئے آئین میم لام حروف تو وہی تھے آئین اور میم اور لام یہاں آئین لام میم سے حروف بن کے یہاں آئین میم لام سے صرف ترتیب سے الفاظ کا فرق پڑا اور دیکھئے یہاں جو ہم کہتے ہیں مادہ کے اعتبار سے آئین میم لام اور آئین میم لام اور آئین میم لام تو دیکھئے ترتیب کے اعتبار سے اپنی ترتیب کو بحال رکھتے ہیں تو اب ہمیں آسان لگی بات اور بھی مثالیں آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے شین را کعب سے آپ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں اور شرکا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اسم کے اعتبار سے تو بہت سے الفاظ اس سے بنتے ہیں اور اگر یہی الفاظ شین کاف را ہو تو اس سے شکر بنتا ہے شکرانہ ایسے الفاظ بن رہے ہوتے ہیں اس سے اور اس سے معنی کے اعتبار سے پروننسیشن کے اعتبار سے بالکل جدا ہوتی ہے تو ہم نے مادہ کی تعریف دیکھی ہے کہ پہلی تعریف ہے کہ زخیرہ الفاظ میں اجزائے ترقیبی جو ہوتے ہیں ان کو ہم حروف اصلی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حروف اصلی ہے یعنی تین حرف جو ہیں وہ تین حروف اصلی ہیں اگر میں تھوڑی سی انسانی جسم کے اوپر بات کروں تو ایک میدہ ہے اور ایک دل ہے اور ایک پھے پڑا ہے یہ انسان کے تین اجزائے ہیں جو حروف اصلی ہیں تین چیزیں اصل ہیں یعنی اس کے بغیار انسان زندہ نہیں رہ سکتا چاہے ہاتھ نہ ہو تب بھی زندہ ہے کان نہ ہو آنکھ نہ ہو تب بھی زندہ ہے لیکن یہ تین حروف اصلی اس پر موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہر انسان زندہ ہے تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف اصلی کی اہمیت کتنی ہوئی کہ اگر حروف اصلی جو ہے جنہ ہم کہتے ہے مادہ اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اب ہم دوسری اسطلاع کو دیکھتے ہے جس ہم نے کہا تھا یہ وزن وزن کی تعریف جو ہے عام ہوتا ہے تو انہوں نے ایک فالہ ایک ایسا لفظ ہے یعنی فالہ اس کو انہوں نے بطور سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھا ہے بطور نمونہ بطور باٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک وزن ہے اور اگر ہم اس کے مادے کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فا آئین اور لام ہے مادہ اس کا فائل لام ہے اب یہ باٹ ہے وزن ہے سٹینڈرڈ ہے پیمانہ ہے عربی دانوں نے اس طرح سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے اس سے اس وزن سے ہم نے آگے سلسلہ سارا چلانا ہے لیکن یہ ایک بات اور دلچسپ ہے کہ اس کی پہچان کے اعتبار سے جب ناؤن ہوتا ہے اس کی ہمیشہ پہچان ہم نے دیکھی کتاب تنمین ہوتی ہے اور یا الكتاب ہم نے دیکھا اس کے شروع میں علی فلام آ جائے گا اور یہ معرفہ ہو جائے گا یہ پہچان ناؤن کی ہے اسم کی ہے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیل ہم پہچانتے ہیں تو فا کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا آئین کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا یہ جو آئین کلمہ ہے وہ زبر بھی لاسکتا ہے زیر بھی لاسکتا ہے اور وہ پیش بھی لاسکتا ہے یہ فیل کی پک کی پہچان ہے جسے میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اب یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے کہا ہمیں ایک سیر یا ایک کلو ہمیں علو چاہیے اب دکاندار نے کچھ پیاز پیچھے رکھ کر تولنا شروع کر دیئے کیا آپ لے آئیں گے میرا غالب خیال ہے کہ کوئی شخص اس کو نہیں لے کے آئے گا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس میں آپ کے علو تولنے کے لیے جو پیچھے پیاز رکھے ہیں اس کی مقدار کا میں نہیں پتا کیا اس نے آدھا کلو رکھے یا کتنے رکھے جب تک وہ پیاز اس سٹینڈرڈ سے اس ایک کلو کے بات سے وہ نہیں تولیں گے اس وقت تک وہ آپ علو نہیں رہا سکتے تو اس بات کی اتنی اہمیت ہے ایک اعتبار سے جسے ہم وزن کہتے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ ہے وہ ایک پیمانہ ہے تو عربی کے اعتبار سے فائلہ فائلہ اور فائلہ یہ ایک پیمانہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیمانے کو اگر ایک مثال سے اگر ہمارے لفظ ہمارے سامنے ایک لفظ ناصارہ لکھا ہوا تو ہم کہیں گے کہ اس کا وزن جو ہے مادہ جسے ہم کہتے ہیں وہ نون اور سواد اور راہ ہے اور کس وزن پہ آیا یہ فائلہ کے وزن پہ آیا یعنی یہ اس کا جو پیمانہ ہے ہم نے اس سے اس کو کمپیر کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک مثال ہمارے سامنے آگئی ہے تو اس طرح ہم نے کفارہ دیکھیں گے تو پھر کفارہ ہوگا اس کا روٹ ہوگا یعنی اس ایک باٹ سے آپ نے بے شمار چیزیں تول لی آپ نے سیپ تول لی آپ نے پیاز تول لی آپ نے اسے علو تول لی ہے تو وہ آپ کا ایک باٹ بن گیا اس کی اہمیت دیکھیں اسی طرح عربی میں فائلہ ایک نمونہ ہے سٹینڈرڈ ہے پیمانہ ہے جس سے ہم نے ساری عربی مزید آگے پڑھنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آغاز میں ہم نے اس کی بنیاد آپ کا سامنے بتائی ہے لیکن اب اس کے بعد دیکھتے ہیں فیل کی تعریف کیا ہوتی ہے جب تک ہم فیل کی تعریف نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے اس وقت تک ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی ویسے تو عام طور پر فیل کی جو آپ تعریف پڑھ رہے تھے وہ ہے کسی کام کا کرنا ہونا سہنا جس میں زمانہ پڑھ جائے یہ فیل کی پہلی تعریف ہے کسی کام کا کرنا ہونا اور سہنا پایا جائے جس میں زمانہ بھی ہو زمانہ پایا جائے یعنی زمانے تین ہوتے ہیں ماضی گزرا ہوا زمانہ اور حال اور مستقبل تین زمانے ہوتے ہیں یہ اردو میں اور انگریزی میں پاس پریزنٹ اور فیوچر ہوتے ہیں اردو میں ماضی حال مستقبل ہوتے ہیں لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا عربی میں حال اور مستقبل کو ایک ہی لفظ سے پڑھا دیا جاتا ہے وہ ہے مزارے یعنی دو زمانوں کو اکٹھا کرنے کا نام مزارے ہے اس کی اہمیت میں دیکھ کر بھی حران ہو گیا ہوں کہ انسان کا جو حال ہے حال لمحہ میرا آنے والا لمحہ جو ہے وہ ماضی ہے آنے والا لمحہ جو ہے وہ مستقبل ہے وہ اور جو حال ہے وہ آنے والا ایک لمحہ ہے بس پہلے وہ ماضی تھا یوں ہی سامنے آیا وہ ماضی بنا مستقبل بنا تو اس اعتبار سے وہ لمحہ حال ہے اور گزر گیا تو ماضی بنا اور آنے والا وہ ہمارا پیچھے آنے والا تھا تو ماضی حال اور مستقبل تو اس حال کا وجود کوئی نہیں ہے وہ ایک لمحہ ہی ہے تو اس پر میں ہران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حال جو انسان کا جو لمحہ ہے اس کی اہمیت کتنی بتلائی ہے کہ اگر قرآن مجید کی اس آیت سے میں آپ کے سامنے استدلال کروں وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں مرنا تو یہ اس حال کی ریفنیشن ہے ایک اعتبار سے بہرحال یہ پہلی آپ ہمارے سامنے یعنی آیا ہے پہلی ماضی کے ماضی کی پہلی تعریف اور دوسری تعریف فیل کی فیل ہمیشہ فائلی حالت میں ہوتا ہے فائلی حالت میں ہم نے اردو میں پڑھا تھا نے کو کہتے ہیں اور اس کی علامت ہم نے دیکھی تھی دو پیشیں یا ایک پیش یہ اس میں ہم نے فائلی ہونے کے اعتبار سے پڑھا تیسری ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں فیل ہمیشہ اس میں کام کرنے والا فائل موجود ہوتا ہے فائل موجود ہوتا ہے کام کرنے والا موجود ہوتا ہے اور تیسری ہم تعریف اس کی دیکھتے ہیں یعنی چوتھی تعریف اس کی یہ ہو جائے گی تین حرفی ہمیشہ ماضی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ سلاسی مجرد ہے یہ سلاسی مینز تین اور مجرد مینز فکس یہ ہمیشہ تین حرفی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماضی ہوتا ہے تو گویا ہم نے راو مٹریل سے کوئی وزن بنا کر ایک نمونہ بنایا اور اس نمونے کی جو پھر تعریف ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کسی کام کا کرنا ہونا سینا جس میں زمانہ پایا جائے ماضی حال مستقبل میں سے کوئی اور دوسری تعریف پھر ہمیشہ فائل حالت میں ہوتا ہے تیسری اس کی تعریف ہے فائل کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے چوتھی اس کی تعریف ہے تین حرفی ہمیشہ ماضی ہوتا ہے اور پانچویں تعریف اس کی یہ ہے اور وہ اور کمال ہے کیونکہ کام کرنے والا اس کی موجود ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ماضی ہے معروف ہے معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کام کرنے والا موجود ہے جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیو وائس اور ایک ہوتا ہے پیسیو وائس یہ ایکٹیو وائس کا کام کرتا ہے کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے یعنی ایک اعتبار سے مادہ اور بزن کی تعریف اور فیل کی تعریف اور اس کی پہچان ساری کی ساری ہم نے یکمشتہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ اصل فیل کی بنیاد ہے اس سے ہم آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسرے تک پہنچانے کی تعفیق ناتمہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا نا شدو اللہ الہ الا انتا نا استغفرک و نتوبو علیک جزاک اللہ